جب سے ویٹس ایپ آیا ہے فیس بک آیا ہے انٹرنیٹ آیا ہے نیٹ ورکز بنانا بہت آسان ہو گئے اور نیٹ ورک کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈ کرنا آسان ہو گئے اور جب ٹرسٹ آتا ہے تب ہی ایک آنمی اچھی ہوتی جب تک ٹرسٹ نہیں ہوتا ایک آنمی نہیں ہوتی نہ آپ کے رشتے ہوتے ہیں نہ آپ کا بزنس ہوتا ہے نہ ہی کوئی آپ کی بات مانتا ہے نہ آپ کسی کی بات مانتے ہیں ٹرسٹ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے بھروسہ کیا یہ جو آگے والا بندہ ہے وہ سچ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے کیا آگے والا بندے کی بات میں مانو یا نہیں مانو آپ کو اپنے اببہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے غلط بھی ہے تو بھی چھپ کرے کے کرنا ہوتا ہے تو اب یہ ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ کریئٹ کر سکتے ہیں کیسے جس چیز کی شکل آپ بار 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 دیکھتے رہتے ہیں اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا جس کو آپ بار 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 دیکھتے رہتے ہیں بھی ٹی وی ایکٹر کی گانے سنتے ہیں کسی گانے والے سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں انسیت ہو جاتی آپ کے سامنے کے وہ بندہ آ جائے اور آپ سے کہے مجھے سو روپے ادھار دے دو تو آپ کسی سے مانگ کے اسی وقت دے دیں گے حالانکہ آپ اس سے کبھی نہیں ملے ایسا یہ اس لیے کہ کیونکہ آپ بار بار دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے اس کے جو کمپارٹمنٹ ہے ٹرسٹ والا اس کے اندر کہتا ہے یہ ٹرسٹیبل بندہ ہے اس کو ٹرسٹ کر لو اور جس سے آپ کبھی نہیں ملے روڈ پہ جاتے ہیں بھائی سلام علیکم میرے ٹائر پنچر ہو گیا مجھے دو ہزار روڈ دے دو بہت ضروری کہیں گے بھائی سوری میرے پاس نہیں بھاگو یہاں سے تو ہم میں سے کچھ لوگ پھر بھی ٹرسٹ کر لیں گے لیکن مجورٹی نہیں کریں گے یہ ٹرسٹ کرنے کے لیے جو آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ کو وٹس ایپ پہ بہت سارے گروپ بنانے چاہیے اپنے گھر والوں کا اپنے ننیال کا اپنے ددیال کا اپنے مسجد کا اپنے سکول کا اپنے کالج کا اپنے ایرسٹی کا اپنے آفس کا آفس میں دوستوں کا آفس میں دشمنوں کا جتنے بھی آپ کے پانس دس سے زیادہ لوگ ہیں نا ان کے وٹس ایپ پہ گروپ بنانے کوئی خرچہ دو نہیں ہو رہا سو گروپ بنا دیں اس گروپ سے کیا ہوتا ہے اس گروپ بازی کے ذریعے آپ ایک دوسری کی شکل پہلے سے زیادہ دیکھتے ہیں میں جب فیس بک نیا نے آیا اور فیس بک پہلے دس سال تھے تو ہم ہر ایک کو کہتا تھا فیس بک فیس بک فیس بک فیس بک لوگ سمجھتے تھے میں فیس بک مناؤگری کرتا ہوں لوگ سمجھتے تھے کہ میں فیس بک کے لئے کام کرتا ہوں ہر جگہ میں فیس بک فیس بک کرتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنا زیادہ ہم فیس بک کرانے کے بجائے ملتے ہی فوراں اس کے بارے میں جان سکتے اب ان گروپ کو جب آپ بنا لیں گے اور ان میں آپ تھوڑا تھوڑا سا کوئی میسیجز کرتے رہیں گے تو کچھ لوگ اس گروپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کچھ لوگ ایڈ کر دیں گے کچھ لوگ اس میں آنا شروع جائیں گے لیکن یہ مور ٹرسٹڈ نیٹورک ہوگا یا نیٹورک ہوگا جس کی اوپر رائٹ کی جا سکتے آپ ایک محلے میں جا رہے ہیں ایک آدمی کو دیکھتے رہتے مسجد میں بار بار دیکھتے ہیں یا آپ کے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں تو آپ ان کے کپڑے دیکھتے ہیں آپ ان کے کھانے پینے کے انداز دیکھتے ہیں آپ ان کی گاڑی دیکھتے ہیں تو unconsciously آپ ان کے بارے میں ایک پروفائل بنا لیتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے یہ بندہ خراب ہے یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ویسا ہے یہ بندہ ڈیسنٹ ہے یہ انڈیسنٹ ہے ایک آدمی جو ہے وہ چڑھے مہر وقت پھرتا رہے تو آپ گنگے نہیں چڑھا خراب ہے تو میں اس آدمی سے بات نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو چڑھے والا ہے مجھے تو بات ہی نہیں کر رہی ایک آدمی بہت سوٹ پوٹ میں پھرتا ہے ہاں یہ بڑا بابو ہے اس سے ضرور بات کرنی ہے اور یہ ہر لیبل پہ ہوتا ہے تو ایک ایونٹ تھی دبائی کے اندر میں اس کانفرنس میں گیا وہاں تئیس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے دنیا کے پاس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے اس میں شیخ محمد بھی تھے جو کرنٹ پریزیڈنٹ تھے تو میں کھڑا ہوا تھا اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے میں نے اتفاق سے اس دن بیج رنگی شہروانی پہنی ہوئی تھی اس کی اوپر بڑا سا کالر خوبصورت سا لگایا تھا اور میں اپنا وہاں آرام سے کھڑا ہوتا ہے اس طرح اور لوگ کھڑے تھے میرے سامنے سے بل کرنٹن صاحب گزرے تو میں نے ہاتھ ہلایا آواز لگائی ہیلو مسٹر پریزیڈنٹ بل کرنٹن رکھ گئے واپس انہوں نے میری طرح دیکھا یہ کون ہے بھئی کپڑے میں جیب سے لگ رہا ہے یہ تو کوئی کسی ملک کا کوئی خاص بنتا لگ رہا ہے کیونکہ دھائی ہزار آدمیوں میں ایک گیاں میں شروانی پہنایا تھا تو انہوں نے کہا یار میں تو شروانی دیکھی نہیں ہے کوئی فرق آدمی ہوگا تو وہ چلتا ہوا واپس آئے ایک منٹ مجھ سے ہاتھ ملایا very nice meeting you پھر چلے گئے کیا ہوئا ice break ہوگئی اب اگر وہ اسی event میں مجھے دوبارہ دو دفعہ مل جاتے تو ضرور میرے پاس چل کے آتے کیونکہ میرا trust ان کے ساتھ develop ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا میں تو hello Mr. President nice to meet you کیا ہوئے چلے گئے اچھا اب جب آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو آپ پھر بات نہیں کر سکتے اسی طرح ایک طفعہ میرے سامنے سے بل گیٹس آ رہے تھے اور وہ آ رہے تھے ابودابی کے پریزیڈنٹ ایک پتلی سی گلی تھی اس میں سامنے سے بل گیٹس آ رہے تھے اور ابودابی کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے میں درسز آ رہا تھا وہ درسز آ رہے تھے توٹل کوئی چھے فٹ کا رستہ تو بل گیٹس آ رہے ہیں میں پہچان گیا ہوں لیکن میرے اندر اپنے اوپر بلیف نہیں تھا یہ میرے آج سے شاید بارہ سال پرانی بات ہے تو میں بل گیٹس کو hello بھی نہیں بول سکا حالانکہ وہ ملکل مسکرا کہ ہم نے ایک دوسری کی طرف دیکھا بھی لیکن حمد نہیں بڑی کہ hello hii کر سکے یہاں پر اپنی کوتا ہی نظر آئی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو hello بول سکتا تھا یہ کیوں نہیں تھی اس لئے کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا شاید محلے نے بتا دیا دماغ نے خود ہی بتا دیا کہ شاید میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں میں کوئی عام انسان ہوں آج بھی اگر مجھ سے کوئی گوشتہ ہے میں ایک عام پاکستانی ہوں عام کیا ہوتا ہے آپ عام کیسے ہو سکتے ہیں آپ عام نہیں ہیں آپ خاص ہیں آپ آٹھ ملین میں سے ایک ہیں حمل کے ٹائم پہ ڈھائی سو ملین نطفے تھے ان میں سے ایک ہیں آپ you had chance one out of 250 ملین پھر آپ نے چلنا شروع کر دیا ہر آدمی چل نہیں سکتا عام کہاں سے ہوئے آپ میں پڑ گیا ہر آدمی پڑ نہیں سکتا عام کہاں سے ہوئے آپ تو ہم اپنے آپ کو بار بار عام سمجھتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ خاص نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اپنے آپ کو ضرورت سے کم عام بھی نہیں سمجھنا چاہیے balance ضروری ہے اپنے اوپر اعتماد ضروری ہے پھر اسی طرح سے مجھے zuckerberg سے ملنا تھا mark zuckerberg سے اب میں نے کچھ آیارے سے کیسے ملوں میں کانفرنس میں گیا اور وہاں پہ مجھے میں جہاں اس نے بولنے آنا تھا میں ڈھونتا رہا یہ کہاں آئے گا stage کہاں ہیں backstage کہاں ہیں میں ڈھونتا رہا میرا ڈھڑھ گھنٹے تک میں اس پوری جگہ کو ڈھونتا رہا یہ کہاں سے اندر جائے گا کہاں سے باہر نکلے گا جیسے کوئی پولیس وہ نہیں ہوتے گولی مارنے والے میں اس طرح سے پوری investigation کرتا خیر بھئی میں پہنچ گیا تو جب سی zuckerberg باہر آیا لیکن میرا جو distance تقریباً سو میٹر کا ہوگا پھر میں نے اس کو چلا کے کہا ہیلو zuckerberg very nice to meet you اس نے بھی ہاتھ لائے ہوا چلا گیا ہماری کوئی آئی کانٹیک بھی نہیں اس کی گئی اتے دور تھا ایم شور ہی میری شکل نہیں دیکھی لیکن میں نے اس پہ پوری محنت کری کہ میں اس سے مل سکوں پھر اسی طرح مجھے ریچرڈ برانسن سے ملنا تھا تو میں ایک اور مجھے پتا چلا ہے ہی کانفرنس میں آئے گا اس تاریخ کو اس جگہ پر لندن تو میں لندن کیا خاص طور پر پھر میں نے جاتی دیر وہ سب باتیں کر جاتے ہیں میں جاتی دیر باہر پھرتا رہا کہ دیکھوں یہ اندر کہاں سے جائے گا باہر کہاں سے آئے گا انویسٹیگیٹ کرتا رہا میرا بیٹا ساتھ بھی تھا ہم دونوں جو ہیں وہ میں نے کہاں ڈھونکتے ہیں کہاں سے باہر نہیں گئی تو پھر مجھے جگہ پتا چل گئی کہ یہ ادھر سے باہر آئے گا تو میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا بیڈیا جیسی سپیچ ختم ہونے لگی مجھے لگا یہ ختم ہو گیا ہم باہر بھاگ کے گئے وہاں کھڑے ہو گئے جیسی آیا ہم نے پھر پکڑا اس کو پکڑنے کی کوشش کری تو تیرے میں اور لوگ آ گئے پکڑنے اس کو اور لوگ گئے تھے سیانے میری طرح کہ اکیلہ تو میں نہیں تھا تو وہ پہنچ گئے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کری کہ اس سے بات کریں گے تو خیر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا وہ بھی بھی جارا ہم بھی اس کے بیچے بھاگتے رہے بھاگتے رہے آخر میں پھر اس نے فوٹو کھچوالی اس کی میری مہربانی ہم نے کہا بھئی ہم تم سے ملنے آئے پاکستان سے خاص فوٹو تو کھچوالو پھر اس نے فوٹو کھچوائی اور پھر چل آ گیا اس نے ہا لگیا ہمیں بات بھی سنی آدھ میں آدھا منٹ کا ٹائم بھی دیا اس نے پھر آگے سے اپنے بندے کا نمبر دیا جیسے میرے بندے جواب نہیں دیتے اس طرح اس کے بندے بھی جواب نہیں دیا کہ بھئی اس نے کہا خوش ہو نا اب تو نمبر مل گیا نا اس سے بات کرنا وہ بندے نے آج تک جواب نہیں دیا تو میں اپنے بندوں کو بھی بولتا ہوں وہاں خود آگے ورس تے لوگوں کو جواب دے دیا کرو برا لگتا ہوں ان کو کیونکہ تم جواب نہیں دے خیر تو پلان کر کے آپ نیٹورک کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے زیادہ بڑے آدمی سے ملنا لیکن اس کے اندر کچھ ٹرکس ہیں جو میں آگے آپ کو چیکٹر میں بتاتا ہوں